بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صفحہ نمبر سترہ سے شروع کرتے ہیں الکلام بسم اللہ کرنے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم التدریب الاول تبادل الحوار التدریب الاول اولا جو ہوتا ہے وہ مونس کلی ہوتا ہے اول مذکر کیلی ہوتا ہے التدریب الاول تبادلی حوارہ ما زمینک کما فی المثال مثال طالب الاول اسم فاطمہ انا مصریہ انا میں مصر طالب الثانی ثانی طالب الثانی احلن و سہلن اسم محمود انا میں ترکی انا ترکی میں ترکیش ہوں انا ترکی انا میں ترکیہ اسم خطیجہ انا سوریہ انا میں سوریہ اسم علی انا باکستانی انا میں باکستان اسم احمد انا مصریہ انا مصریہ انا میں مصر انا مصریہ انا من مصر انا مصریہ انا میں مصر اسم فاطمہ ہوگا 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 نیکش تدریب الثانی پہ انا تدریب الثانی تبادل الحوارہ مع ضمیلت کما فی المثال مثال طالب الاول حضا اخی حضا اخی مرد کیلئے لئے فتح حضا اخی ہوا مدرس طالب ثانی احلا و سحلا حضا حضی ہی اختی ٹھیک ہے ہی یا طبیبہ ہی یا طبیبہ احلا و سحلا حضا صدیقی ہوا محندس حضا حضی ہی صدیقہ صدیقی صدیقہ تا کے ساتھ یا جونے صدیقہ تھی حضا حضی ہی صدیقہ تھی ہوا ہیا مطالبہ حضا اخی آخی حضا اخی ہوا طالب التدریب سالس ٹھیک ہے اللہ حوار ما ظنی لگ کما پی المثال مثال طالب الاول سلام علیکم طالب الثانی و علیکم السلام طالب الاول کیفا حالوکا طالب الثانی بخیر والحمدللہ اول ما جنسی 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 یا طوکہ جنسی یا طوکہ سانی انا باکستانی اولا احلا و سہلا السلام علیکم و علیکم السلام کیفا حالوکی ٹھیک ہے این والحمدللہ ما جنسی جنسی ما جنسی یا طوکہ ما جنسی یا طوکہ انا ترکی ترکیہ احلا و سہلا کیفا حالوکا بخیر والحمدللہ ما جنسی یا طوکہ انا سوریہ انا سوری یا طوکہ پر آپ فتح پڑھتے ہیں پتہ نہیں انا سوری احلا و سہلا کیفا حالوکی بخیر والحمدللہ ما جنسی یا طوکہ انا مصریہ احلا و سہلا کیفا حالوکا بخیر والحمدللہ ما جنسی جنسی یا طوکہ انا ترکی احلا و سہلا روابے اتتتریب الروابے تبادل الحوار ما زمیلک 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 کما پی المثال المثال مسموکہ اسمی بدر من آئینہ انتا انا من ترکی انا من ترکی حل انتا ترکی نعام انا ترکی احلا و سہلا مسموکہ اسمی اقبال من آئینہ انتا انا من پاکستان ٹھیک ہے پاکستان حل انتا پاکستانی نعام انا پاکستانی احلا و سہلا مسموکہ اسمی انور من آئینہ انتا انا من سوریہ انا من سوریہ ٹھیک ہے سوریہ حل انتا سوریہ نعام انا سوریہ احلا و سہلا مسموکہ اسمی سعید اینہ انتا انا من مصریہ انا من مصر انا من مصر حل انتا مصریہ نعام حل انتا مصری حل انتا مصری نعام انا مصری جواب دینا میں آپ سے سوال پوچھوں گا اسلام علیکم و علیکم سلام مسموکہ اسمی سار اس کے مطابق دینا یہ لکھا آپ نے اپنے حساب سے جواب دینے یہ آپ کے حساب سے سوال ہے مسموکہ اسمی عبدالقیوم قیف حالوکہ بخیر والحمدللہ من آئینہ انتا من آئینہ باکستان دوبارہ جواب دے من آئینہ باکستان من کا مطلب ہوتا ہے سے آئینہ کا مطلب ہے کہاں تو یہ تو جواب صحیح نہیں ہوا آپ نے کہا ہے سے انا من باکستان ٹھیک ہے انا من باکستان ماہ جنسی ہے تو کہا انا باکستان باکستان ملک کا نام ہے میں نے نیشنلٹی پوچھ گئے انا باکستانی باکستانی ٹھیک ہے حل انتا باکستانی حل انتا باکستانی حل انتا من سوریہ کیا کہیں گے سر نہیں کو لا 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 میں سوریہ لا انا من باکستان نہیں میں پاکستان سے ہوں لا انا من باکستان ماہ سلامہ ماہ سلامہ آگے آل کرہ اور درست سامن پڑھیں تدریب الاول انظر وستامیو وکڑا 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 انا انتا انتی ہوا کیا طالب مدرس طبیبہ محندسہ حاضہ حاضی ہی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجیں تدریب السادس پہ آجیں چھٹی مشک انظر وستامیو وکڑا یہ کونسی تردیس چھٹی کو کیا کہنے سے اتدریب السادس اتدریب السادس انظر وستامیو وکڑا ہوا طالب ہیا طالبہ ہوا مدرس ہیا مدرسہ ہنا ترکی ہنا میں سوریہ ہنا محندس ہنا میں باکستان ہیا مصریہ مصریہ آگے آل کتابہ جو چپٹر ہے یہ ریٹنگ والا چپٹر ہے تو یہ اگر آپ نے کرنا ہوا تو پھر آپ کاغذ سپرنٹ کر لینا ٹھیک ان کاغذوں پہ یہ آل کار لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک آگے الوادت الثانیہ دوسرا یونٹ الوسرا کہتے ہیں فیملی کو الدرس العاشد دسوان سبق ہے بسم اللہ کریں الوسرا فیملی آل کبر اکھنے سبب ٹھیک آل ٹھیک ٹھیک آل ٹھیک الحوار للよろ انزر وستمی واعد الٰی السلام و ٹھیک آمار و ٹھیک السلام علیؑ آجیؑ 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 ہی صورتوں سر آواز جو رہے تھا پیچھے کا یہ باہر بچے ہیں نا سر میں آجیؑ چھٹی ہیں نا سارے گھر میں ہی ہوتے ہیں تو سوئے جیسے تو سا ہے علیؑ آپ کے آواز بہت ہلکی ہو گیا صحیح ہے ابھی سر اب بہت روئیے علیؑ حاضیؑ صورت اسرتی آمار ماشاءاللہ من حضا علیؑ حضا والدی ادنان وہاں محندس آمار ومن حاضیؑ علیؑ حاضیؑ والدی والدتی سیدہ 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 وہی تبیبہ آمار ومن حاضیؑ علی حاضیؑ اخی حاضیؑ حاضیؑ اخی عیسیؑ وہو طالب آمار ومن حاضیؑ علی حاضیؑ اخیؑ عبلت عبلہ وہی معلمت معلیمہ لیمہ لیمہ ساتھ کسر ہے اللہ حاضیؑ جی کسر اللہ حاضیؑ کسر ہے کیونکہ یہ جو آرکت ہے شدہ کے نیچے ہے اگر شدہ کے اوپر آرکت ہوتی تو یہ فتح ہوتا وہی معلمہ وحضہ جدی وحضہ جدی جدتی جدتی آمار ماشاءاللہ کوئی مشکل لفظ سورتی تصویر سورت تصویر ٹھیک ہو گیا سورتی فیملی اسرتی میری فیملی ٹھیک ٹھیک ماشاءاللہ من حضہ من مطلب من کا مطلب ہے کون من کون حضہ یہ مطلب یہ کون من حضہ یہ کون ہے من حضہ یہ کون ہے علی حضہ والدی والد ادنان ہے ہوا ہوا اور وہ انجینئر ہے وہ امار ومن حضی اور حضہ والدی صحیحہ طبیبہ حضہ 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 موالیمہ جدتی میری دادی موالیمہ جدتی میری دادی صحیحہ موالیمہ حاضر من اب سوال پڑھیں سوال تھی سمجھا گئی ہے لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ ملائیں یہ اب مجھے ملا کرنا سکین شورٹ ناکہ سینڈ کر دیں آگے سراتو رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سراتو رسولی صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کو تسا سیٹ کروں آسر میں آسکرہ سکول کے سب کچھ بند دیں نا سارے گرم ہی ہوتے ہیں پتی چہرہ چلے آگے عمر صلی اللہ علیہ وسلم عثمان آزا والدو عبداللہ والدو والدو عبداللہ تو یہ کا مطلب ہوتا ہے میرے ہو کا مطلب ہوتا ہے ہز اوکے پلکل ٹھیک ہی اور ہز دونوں ہو ہے ہی کے لئے ہم ہوا استعمال کرتے ہیں یہ مٹھا لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو سبین نظر آرین آپ کو مچھا جی یہ جو ہو ہے ہا دمہ ہو جو لفظ کے آخر میں ہوتا ہے مومن اس کو مضمیر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ہز ہوا کا مطلب ہے ہی ٹھیک ہو گیا اور ہی کا مطلب ہے مائ ہی مائ بلکل اکتی اکتی نیکسٹ نیکسٹ امر وحزیہ والیدتو آمنہ عثمان جدہو عبد المطلق جدہو عبد المطلق عمر امہو اباس امہو چچا امہو کہتے ہیں چچا کو امہو ان کے چچا امہو حمزہ عمر امہو ابو غالب عثمان امہو سفیہ امہو سفیہ سفیہ پھپو جیب امہو پھپو امہو سفیہ عمر وحظہ ابنوہو 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 کاسم ابنوہو کاسم بیٹا تھا بالکل ابن بیٹا ابنوہو کاسم عثمان وحظہ ابنوہو عبداللہ عمر وحظہ ابنوہو ابراہیم عثمان وحظہ ابنوہو فاتمہ عمر وحظہ ابنوہو حقییہ عثمان وحظہ ابنوہو زینب وحظہ ابنوہو امہو کاسم وحظہ ابنوہو رفا عمر 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 ومن اللہ شجریت عمر سوول میں ہوتا ہے آدنا یہ جو لفظ ہے آم 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 ابن 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 سل بین کلمات و سورت مناسب دوبارہ پڑھیں یہ آپ نے تو سے غلطی کیا پہلے لفظ ہے سل بین کلمات و سورت المناسبہ دوبارہ پڑھیں سل بین کلمات و سورت المناسبہ یہ آپ کلاس کے بعد حل کر کے مجھے سکین شوٹ سینڈ کر دینا نیکسٹ الحوار السالس انظر و استمیح و عید الام ٹھیک ہے امی الام امی ہو گیا مطلب ہے الام کا مطلب الام کا مطلب ہے امی مدر الام هذا زان الفجر الاب اللہ اکبر این اولاد این الاولاد الام الام صاد فی حمامی جتوزا جتوزا جتوزاو جتوزاو الاب واین صاید الام صاید فی غرفتی فی لغرفتی فی لغرفتی یکرہو یکرہو القرآن الاب وعین صایدہ 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 الام صایدہ فی 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 المسلہ باز ادوار رپیٹ کریں سیدہ فی المسلہ تسلی تسلی سیدہ فی مسلہ تسلی تسلی کا مطلب ہے نماز پڑھ رہی ہے تسلی چیزا اور الاب این اینل میتف میتف ملد ہے میتف کہتے ہیں کورٹ کو جو ہم سردیوں میں پہنتے ہیں کورٹ جیکٹ اینل میتف ساد ہزا ہزا ہوا میتف اینل میتف یا والدی یہ ان کا کورٹ ہے یہ جب کسی کو کوئی چیز دیتے وقت ہم بولتے ہیں ہزا ہوا اب بیٹے نے ان کو کورٹ لا کر دیا نا تو ان کے ہاتھ میں کورٹ پکڑاتے وقت اس نے کہا ہزا ہوا میتف یا والد مطلب یہ لیں یہ لیں یا یہ ہے وہ کورٹ ہے میرے والد سر یہ عربی کے ساتھ مجھے ترجمہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو پڑا ہے عربی میں اس کے ساتھ اردو کا ترجمہ نہ بولو ایسا میں جو ترجمہ ہوتے ہیں نا وہ مجھورٹی جو ٹیچئرز ہوتے ہیں وہ ریکمینڈ نہیں کرتے جہاں سے میں نے سیکھی تھی اسلامی انیورسٹی سے آپ نے نام پتہ ہی ہوگا وہاں پہ تو ہمیں مطلب بھی نہیں بتاتے تھے ان الفاظ کا اور کہتا تھا بس آپ نے عربی سننی ہے جسے بچے کو عربی آ جاتی ہے خود ہی اس طرح کو بھی خود ہی آ جائے گی اچھا چھا چھا نہیں ایکچلی ایدھر میں نے چائنیز بھی سیکھی ہے نا مطلب سیکنڈ لینگوی چائنیز بھی میں نے سیکھی ہے وہ اسی طرح ہی کرتے تھے وہ اس طرح پڑھاتے تھے اس کے ساتھ اس کو ٹرانسلیشن کرواتے ہیں بلکل لیکن عربی کے بارے میں میرا بھی مشہورہ یہ ہے پہلے میں بھی ٹرانسلیشن کرواتا تھا ایک ایک گلاس کی شاید آپ نے کوئی ویڈیو دیکھیں اس میں نظر آئے گا آپ کو کی پورا پورا جملہ ٹرانسلیشن لیکن وہ پھر مجھے بھی صحیح نہیں لگا سسٹم انشاءالے ٹھیک یعنی کہ پہلی بک کے لیے تو ٹھیک ہے پھر بھی آگے جا کے مسئلہ ہوتا ہے آپ بس یہ کریں کہ آپ کو ایک گلاس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سوئی ٹھیک ہے سوئی ٹھیک ہے سر آگے پھر اینا مطفو میتفو ٹھیک ہے ساد ہا ہوا میتفو یا والد آگوں آگے پھر اینا نزارہ 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 سعید ہاظی اینا نزارہ یا والدی سر نزارہ اینک بلکل اینک غلاسز ہوگا حیاء بنا بن ایل المسجد یس حیاء بنا الیل المسجد حیاء بنا الیل المسجد مطلق سر حیاء بنا چلیں لیٹس گو حیاء بنا حیاء ساد و سعید ساد و سعید یعنی ساد و سعید بھی یہ بات کہتے ہیں حیاء بنا چلتے ہیں چلو چلتے ہیں حیاء بنا چلو چلتے ہیں المفردات الارض انظر و استمیع وعد مسجد مسلح مسلح القرآن حیاء بنا حیاء بنا حیاء بنا چلتے ہیں مطلق وہی پیچھا چلو چلتے ہیں حیاء بنا نظارہ مطف 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 غرفت غرفت مطلق ہے غرفہ کمرہ غرفہ حمام یتوز یقرہ یسلی یسلی ام اب ابن اولاد قدر آزام اچھا جی یہاں پہ ہم نے پڑھا یقرہ کا کیا مطلب ہے تلاوت کرنا وہ پڑھ رہا ہے یقرہ وہ پڑھ رہا ہے کوئی بھی چیز پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے سر وہ جو ہے وہ مطلب ہو کا مطلب یا کا یا کا مطلب ہے ہی کراہ کا مطلب ہے ریڈنگ ٹھیک ہے یک کراہ ہی ایز ریڈنگ سر انہی کے لئے ہو بھی ہوا بھی تو ہے ہوا اچھا جی وہ جو ہو ہے وہ اسم ہے ضمیر ہے پرونان اس کو انگلش میں کہتے ہیں عربی میں وہ اسم کی کٹیگری میں ہے ٹھیک ہے جی یہ جو یا نا یہ لا یا یہ فیل کے ساتھ لگتا ہے کس کے ساتھ لگتا ہے ورب کے ساتھ وہ اسم کے لئے ہے اور یہ فیل کے لئے ہے ٹھیک ہے ٹھیک اچھا جی اگر میں نے کہنا ہو وہ عورت پڑھ رہی ہے تو پھر ہم یا کے جگہ تا لگا دیں گے کیا لگا دیں گے تا تکراو تتودعو تسلی سمجھا گی تا لگا دیں گے بالکل فیل کے ساتھ تا لگا دیں گے مرد کے لئے فیل کے ساتھ یا لگائیں گے عورت کے لئے فیل کے ساتھ تا لگائیں گے جس طرح یو سلی سلی مطلب نماز اور یو کا مطلب ہے ہی یو سلی تو سلی لکھیں گے اگر عورت کے لئے تو سلی تو فیشی سپرینگ جیسے ابھی ڈیالوگ پہ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہا گیا وہ یہ علوم کہتی ہے سعیدتن فی المسلہ تسلی اب اس نے کہا کہ یہ تا لگا دیا فیل کے ساتھ کیونکہ عورت نماز پڑھ رہی ہے عورت کا نام ہے سعیدہ سعیدہ کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے تو اس نے تا لگا دیا جبکہ مردوں کی جب بات کر رہی تھی تو اس نے یا لگا تھا بلکل سر اگلا سوال لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں یہ آپ نے جوڑنا ہے اور میرے سینڈ کا دینا خود دی آگے تدریب الاول پڑھیں تدریب الاول استمیو سنا علامتی فیلم رب فیلم ربی المناسب مناسبی سنو دوبارہ سمہ کا مطلب ہے پھر سنو اور پھر داؤ علامت علامت لگاو نشان لگاو علامت صحیح تھا پھر ٹک کا نشان لگاو ٹک کی علامت لگاو ٹک مناسب خانے میں ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو لفظ بولتا ہوں آپ نے مجھے بتانے پہلی یا دوسری تصویر جو علامت 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 تصویر اولا السورة الولا کہنا تھا ٹھیک ہے ٹک ہے اچھا جی مسلح مسلح کوٹ مسلح کے بھولا مسلح مسلح سورت السانیہ دوسری تصویر میں نواز پرنے نواز والی تو مسلح ٹھیک تیسرا ابن 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 بیٹا بالکل بیٹا سانیہ سانیہ سورت سانیہ چوتھی تصویر ہے نزارہ سورت سانیہ پانچویں ہیں یسلی سورت اولہ جد سورت اولہ اگرہ سوال التدریب تابع التدریب السانیہ آنیہ آنیہ چوتھی آنیہ تدریب السانیہ اشیر اشیر اللہ سورت 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 اللہ تسمع اسمع اسمع وہ کہہ رہا ہے اس تصویر کی طرح اشارہ کریں جس کا نام آپ سنیں چھوڑنے سے کوئی نہیں آگئے آج ہیں مفردات ان اضافیہ مفردات ان اضافیہ الانزور وستمیو وائد ستہ سبا سمانیہ تس میا تیس آ تیس آ آشرات آشرات ٹھیک ہے جی تو یہ بھی مذکر کانٹنگ ایسے مذکر چیزوں کے لیے ہے آپ مجھے ون سے لے کر فائف تک کانٹنگ سنیں جو آپ نے پہلے پڑھی تھی سر وہ تھی ٹرائی کریں کوئی نہیں غلطی کی خیر ہے کچھ بھی بولیں پہلی تھی سر و وا واحد 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 نمبر دو نمبر دو ثانی اس نان واحد اس نان تین سلاسہ سلاسہ واحد اس نان سلاسہ اربع ٹھیک ہے خمسہ ٹھیک ہو گیا اگلا سوال پڑھیں نیکسٹ کوسٹن آواز نہیں آرہی جی سر التدریب الاول پڑھیں یہ بوخ سوالا التدریب الاول سلبین عددی و سورتی مناسبہ کہ عدد کہتے ہیں نمبر کو نمبر کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں ٹھیک سر یہ آپ نے جوڑنا ہے ان کو نمبر کو سکیش اور چن کا دینا سر یہ دوبارہ ذرا ایک منٹ ریپیٹ کر دینا یہ جو اوپر نمبر نہیں ہوں ہم نے پڑے ستہ 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 سبعہ سمانیہ سمانیہ تسعہ تسعہ اشرا اشرا ٹھیک سنس ستہ سبعہ سمانیہ تسعہ اشرا ٹھیک ہوگی التدریب سانی جی رتبی عدد رتیب عدد رتیب عدد رتیب عدد رتب کا مطلب ہے ترتیب لگائیں عداد ترتیب دو ٹھیک عداد کو ترتیب دو آپ نے ان کو ترتیب دے کر ڈبوں کے اندر لگ دینا ٹھیک ہے اور میسین کا دینا میں چیک کر لوں گا آگے الترقیب النافیہ پہ آجیں الترقیب النافیہ یعنی گرامر آپ نے جمل ہوگی پڑھنی ہے یہاں پہ درقیب ترقیب و چیجی اوکہ جب زمین کم اوکر زمین لکہ زمین لکھ کم اوکر المثال مثالين مثالین المثال این این المیتف این المیتف این المیتف کوٹ کہاں ہے حاضر این المیتف اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں کہ تصویر میں اس نے لکھا ہوا ہے میتف جبکہ سوال میں اس نے کہا ہے المیتف علف نام لگا دیا وجہ میتف کا مطلب ہے آکوٹ میتف کا کیا مطلب ہے آکوٹ انگلیس میں ہوتا ہے نا آکوٹ اب المیتف کا مطلب ہے دی کوٹ المیتف کا کیا مطلب ہے دی کوٹ آکوٹ میں اور دی کوٹ میں فرق پتا ہے آپ کو مطلب مقصود کے لئے ایڈجیکٹیو کے لئے کہ یہ والا کوٹ بالکل جب ایک خاص کوٹ کی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتا ہے دی کوٹ جب جنر کہتا ہے کوئی بھی کوٹ کہاں ہیں تو ہم میتف کہتے ہیں تو یہاں پہ اس نے ایک خاص کوٹ کے مطلب سوال پوچھا ہے تو اس لئے اس نے علف نام لگا دیا ساتھ آئین المیتف سمجھا گی حازہ ہوا میتف المثال ثانی آئین غرفت غرفہ آئین الغرفہ آئین الغرفہ حازی ہیا غرفہ مذکر کے لئے حازہ ہوا مونس کے لئے حازی ہیا آئین الغرفہ غرفہ آئین غرفہ غرفہ کمرا کمرا بلکل کمرا سوال پوچھا ہے آئین 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 یہ تصویروں کے ساتھ ہے بلکل تصویر کے بیٹے کچھیں بیٹا کہا ہے آئین آئین جی آئین الابن ٹھیک ہے ہاظا ہوا الابن ٹھیک ہے ہاظا ہوا الابن نیکسٹ آئین المسلح ہاظا ہوا مسلح ہوا المسلح آئین المسجد ہاظا ہوا المسجد آئین الامام ہاظا ہوا الامام آئین السورة ہاظا ہوا السورة مونس لفظ ہے تام ربوتہ لگی بھی آخر میں ٹھیک 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 ہاظا ہی آئین سورة ہاظا ہی آئین سورة آئین شجرہ ہاظی ہی شجرہ آئین النظارہ ہاظی ہی حیل نظارہ اب یہ جو لفظ ہے نا سورہ شجرہ ان میں جب علف لام لگتا تو ہے لیکن وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم یوں پڑھتے ہیں آئین السورة لکھوا علف لام ہے لیکن ہے سائلنٹ آئین الشجرہ علف لام سائلنٹ ہے آئین النظارہ علف لام سائلنٹ ہے ٹھیک سر آئین آئین نن نظارہ بلکل آئین نن نظارہ نون کو نون کے ساتھ جو لڑ دیا علف لام سائلنٹ کر دیا آئین الشجرہ آئین السورة آئین ابنہ آئین اللہ ابنہ 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 علف پرونانس کیا جاتا ہے عرب میں ٹوٹرہ اٹھائیس حروف ہوتے ہیں کنے ہوتے ہیں اٹھائیس الفہ بیٹ ہوتے ہیں چودہوں کو ہم روح کمری کہتے ہیں اور چودہوں کو ہم روح شمسی کہتے ہیں وہ مشہور قرآنی آیت بھی ہے نا اشمس والکمرو لام کو سائلنٹ کر دیا لیکن ورلڈ کمر میں لام کو پڑھا تو یہ جو چودہوں کمری حروف ہیں ان میں ہم لام کو پڑھتے ہیں جبکہ چودہوں شمسی حروف ہیں ان میں ہم لام کو نہیں پڑھتے ہیں مطلب یہ والے رول آگے پڑھیں گے ہم شمس بلکل انشاءاللہ پڑھیں گے آگے پڑھیں گے اب میں تو آپ کو بس آئیڈیا سا دے رہوں کہ یہ وجہ ہے کہ ہم نے شین نون سواد کو نہیں پڑھا لیکن یہ تینوں شمسی حروف میں سے ہیں نیکسٹ التدریب التدریب الثانی التدریب الثانی تبادل سوال جواب مازمیلک کما فی المثالین مثالینی مثالینی مثالین نہیں کیا مطلب ہوتا ہے دو مثالیں جمع کے لئے نا پھر مثالینی یہ گام، یہ گام نہیں ہوتی بسے ہوتے ہیں نا انگلیش میں ہوتا ہے cuentas سنگللر واللر ہوتا ہے عربی میں واحد جمع ہوتا ہے لیکن عربی میں ہوتیں ہوتے ہیں تین کٹیگری ہیں ایک ہوتا ہے مفرد جس کو ہم واحد ہیا میتے ہیں سنگلر کہتے ہیں دوسری ہوتی ہے مصنع مصنع میں دو چیزیں ہوتا ہیں اور تیسری کٹیگری ہوتی ہے جمع جمع میں tenha تین سے زیادہ ہوتی مصنع ہے یہ مثال剤 لئ recom مثال ہیں اینا سید فی الغرفتی یک رہو القرآن المثال الثانی اینا سیدہ سیدہ اینا سیدہ سیدہ فی الغرفتی تک رہو القرآن وہی چیز بتا رہا ہے کہ مرد کے لئے فیل کے ساتھ یا لگانا ہے عورت کے لئے فیل کے ساتھ تا لگانا ہے یک رہو ہیز ریڈنگ تک رہو شیز ریڈنگ سر غرفتی ان کا کیا مطلب تھا غرفتی کمرہ غرفتی کمرہ غرفتی کمرہ کے انتر یہ جو فی ہے نا فی فی کے بعد آنے والے لفظ کے ساتھ ہمیشہ ہم قصر لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں قصرہ قصرہ یاد کر لیں کہ فی کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس کے ساتھ ہم نے قصرہ لگانی ہے مطلب اس کے آخر میں اس اسم بلکل اس کے آخر میں قصرہ لگانی ہے اب جس طرح اب یہاں پر فی کے ساتھ قصرہ ہم نے اس لئے لگائے کیونکہ یہاں پر فی ہے مطلب فی غرفتی بلکل فل غرفتی اور پڑھنے میں سر غرفتی ہی پڑھیں گے بلکل آپ جو پچھلے صفحہ پہ ہم نے ڈیالوگ پڑھا ہے وہاں پہ دیکھیں آپ نے لکھا ہوا ہے وہاں پہ ہم نے دمہ لکھا ہے کیونکہ وہاں پہ فی نہیں ہے اب یہاں پہ فی ہے تو ہم نے غرفتی کر دیا ٹھیک ہے سعیدہ فی الغرفتی یک راہ القرآن سعیدہ فی الغرفتی تک راہ القرآن نیکسٹ یہ تصویر کے ساتھ پڑھو سر بلکل تصویر کے مطلب سوال پوچھیں کہ سالے کہاں ہیں اینہ سالے سالے فی فی المسجدی یسلی ٹھیک ہے اینہ سالے سالے فی المسلی مسلہ فی نہیں پڑھیں گے یہاں پہ اب یہ جو ہے نا اس کے آخر میں جو لفظ ہے اس کو ہم کہتے ہیں علی مقصورہ یہ علی مقصورہ ان چیزوں میں سے جن پہ فی کا اثر نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ مبنی کی کٹیگوری ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے تو مبنی پہ فی کا اثر نہیں ہوتا سالے فی مسلہ فسلی آئینہ شریف شریف فی الحمامی یا تووزہ آئینہ شریف شریف فی البیت یا تووزہ ٹھیک ہو گیا نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں نہیں سر بہت شکریہ مطابق نہیں ہے راوB نے جو ڑیوی اللと思います موسیقی